بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر شہادت تک جناب رسول خدا کا پچیس سال کی عمر میں دوسرا جو ہے سفر تجارت بارہ برس کی عمر میں آپ نے پہلا تجارتی سفر شام کی طرف اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ کیا اس کے بعد آپ نے اپنے امام کے ساتھ حرب فجار میں حصہ لیا جس کی بنیاد یہ تھی کہ ماضی کے خون کا ناحق بدلہ لیا جائے اور اسی مقام کے جواز کی بنیاد پر آپ نے اس میں شرکت کی تھی اور اس کے بعد حرب فجار کی طرح حلفل الفضول کا مائدہ ہوا جس میں متعدد فضل نام افراد نے مظلوم کی انات کا مائدہ کیا اور آپ نے اسی جذبے کے تحت اس میں بھی شرکت فرمائی اور آخر تک اپنے اس حد پر قائم رہ اس کے بعد کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو مختلف قبائل نے ایک ایک طرف کی دیوار کی تعمیر سے کام لیا اور حجر اسوت کے نصب کرنے کی برائی تو رسول خدا نے چادر کے ذریعے حجر اسوت کو نصب کیا پچیس سال کی عمر میں جو ہے آپ نے دوسرا سفر تجارت کیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزویج جناب ختیجہ سے ہوئی رسول خدا کے ساتھ جناب ختیجہ کی تزویج کا یہ معاملہ تھا کہ ایک مرتبہ عید کے دن زنان قریش مزید الحرام میں جاؤں ہوئی کہ ایک یہودی سامنے سے گزرا اور کہنے لگا بہت جلد تم میں ایک پیغمبر محبوس ہوگا تم ہر ایک اس سے نکاح کر لینے کی کوشش کرو یہ سن کر عورتوں نے اس کو پتر مانا شکر دیے لیکن اس کی یہ بات جناب ختیجہ کے دل میں جم گئی اس کے بعد ایک روز جناب ابو طالب نے پیغمبر خدا سے کہا اے فرزن میں چاہتا ہوں تمہارے لئے زوجہ کا انتظام کروں جناب ختیجہ میری رشدار ہیں مالدار ہیں ہر سال ایک جماعت کو ابنے غلام کے ساتھ تجارت کے لئے بھیجتی ہیں تم کو منظور ہو تو تمہارے واسطے کچھ ان سے سمانے تجارت حاصل کروں تاکہ تم بھی تجارت کرو اور خدا وند عالم کو نفع کرامت جو ہے فرمائے گا جناب ختیجہ سے متعلق دوسری روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز جناب ختیجہ اپنے بالا خانے پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور یہودیوں کا ایک عالم بھی ان کے پاس موجود تھا جناب رسول خدا ان کے بالا خانے کی نشک سے گزرے اس عالم نے کہا کہ ابھی ایک نوجوان یہاں سے گزرہ ہے کیا ممکن ہے کہ آپ اس کو بلائیں جناب ختیجہ نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا اور رسول خدا کو بلایا اس عالم نے رسول خدا سے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے شانوں کو کھول کر دکھائیے رسول خدا نے اپنے شانوں سے کبڑے ہٹائے جب ان کی نگاہ مہر نبوت پر پڑھی تو بولا خدا کی قسم یہ مہر پیغمبری کیے جناب ختیجہ نے کہا اگر ان کے چچا موجود ہوتے تو کسی کی موجال نہیں تھی کہ ان کے کسی سے جسم پر نگاہ ڈالتا اس لیے کہ ان کے چچا سب کے سب یہودی عالموں سے بہت پریس کرتے تھے اس عالم نے کہا کہ کسی کی طاقت ہے جو ان کو کوئی گزند پچھا سکے بحق کلیم قسم کھاتا ہوں یہی پیغمبر آخری زمانہ ہیں جناب رسول خدا بالے خانے سے نیچے آئے اور رسول خدا کی محبت جناب ختیجہ کے دل میں مستحقم ہو گئی وہ مکہ کی ملکہ تھی بے شمار دولت اور مویشوں کی مالک تھی انہوں نے اس عالم سے بچھا تم نے کیوں کہا جانا کہ وہ پیغمبر ہے اس نے کہا کہ ان کے عصاب میں میں نے تو عورت میں پڑھ ہیں ان کے ماں باپ ان کی توفیلی میں ہی مر جائیں گے اور ان کے دادا اور چچا ان کی پروریش کریں گے وہ قریش کی ایک ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے بلند اور اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تدبیر ہوگی اور اپنے ہاتھ سے جناب ختیجہ کی طرف افشار کرے گا میری یہ بات یاد رکھنا جس کو سن کر جناب ختیجہ کے دل میں رسول اللہ کی محبت اور بڑھ گئی مگر وہ یہ راز پوشیدہ رکھتی جب وہ عالم رخصت ہونے لگا تو کہا ہے ختیجہ کوشش کرو کہ رسول اللہ کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے کیونکہ ان کے ساتھ شادی کرنا دنیا اور آخرت کی سعادت ہے جناب ختیجہ کے ایک چچا ورکہ تھے جو بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے رسول اللہ کی صفات کتابوں میں دیکھے تھے کہ وہ قریش کی اس عورت سنگاہ کریں گے جو قوم میں بزرگ اور بلندتر ہوگی اور رسول اللہ پر بے شمار دولت صرف کرے گی ان کے تمام امور میں ان کی معین اور مددگار ہوگی جناب ورکہ کو معلوم تھا کہ وہ عورت اپنے مال کی زیادتی اور بلند کرداری کے سبب جناب ختیجہ ہیں یہ جناب ورکہ جانتے تھے وہ ان سے اکثر کہا کرتے تھے تم ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام اہل آسمان اور زمین سے افضل ہوگا اور بہتر ہوگا جناب ختیجہ کے ہر شہر اور آبادی میں غلام اور مویشی تھے اور اسی ہزار اون تھے جو متفرقہ مقامات پر تھے ہر ملک اور شہر میں ان کے ملازمین ام و نبیین تجارت کیا کرتے تھے جیسے مصر شام اور حبشہ جناب ابو طالب جب ضعیف ہو گئے تو رسول خدا کی حفاظت کے خیال سے تر کے سفر کر چکے تھے اور رسول اللہ آپ کے پاس آئے تو آپ کو جو ہے رنجو اندہ کا انداز میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے میری دلی تمنا ہے کہ تمہاری شادی کر دیتا جس سے مجھ کوئی چین اور خوشی ہوتی لیکن اس کے انتظام کرتے ہیں اس کے بعد جناب ابو طالب نے بھائیوں کو لے کر جناب ختیجہ کے گھر گئے ان کا مکان بہت وسیع اور کشہ دا تھا اس کی چھت پر ریشم کا ایک خیمہ نفستہ جس میں تنادرہ کے نشک و نگار بنے ہوئے تھے جس کی تنابوں میں ریشم کی تھی جو فالات کی میرخوں سے بندے ہوئے تھے اور جناب ختیجہ سے جو ہے ابو جہل اور ابو صفیان نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا جناب ختیجہ کے لیے بڑے بڑے بادشاہ انہیں جو ہے وہ شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا لیکن جناب ختیجہ نے سب سے انکار کر دیتا لیکن ان کا دل رسول اللہ کی طرف مائل تھا کیونکہ رہیبوں کاہینوں اور عالموں سے رسول اللہ کے بہت سے اصاف سن چکی تھی انہوں نے اپنے چچا ورکل بن نوفل بلا کر کہا چچان میں اپنا نکاح کرنا چاہتی ہوں ان کے چچان کا چھم دیکھتے ہیں اس کے بعد جناب ختیجہ گھر آئی اور انہوں نے خواب میں دیکھا جناب ختیجہ نے کہ ایک سوار ابو طالب کے گھر سے برامت ہوا ختیجہ نے اس کو دیکھا تو اس کو گود میں لے کر بٹھا لیا یہ خواب دیکھ کر وہ بیدار رہی ہیں اور صبح ہوتا ہی اپنے چچا کے گھر گئیں اور اپنا خواب بیان کیا ورکل نے کہا اے ختیجہ تمہارا خواب صحیح ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گی تم نے جس کو خواب میں دیکھا ہے اسی کے سر تاج کرامت ہے وہی روز قیامت گناہ گاروں کا شفی اور دونوں جہان میں عرب و عجم کے لوگوں میں بزرگ اور بلند تر ہے وہ محمد بن عبداللہ بن مطلب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جناب ختیجہ نے باتیں سنی تو رسول اللہ کی محبت کی آگ بہت زیادہ ان کے سینے میں بڑھ گئی اور اپنے گھر واپس آئیں اور ترہائی میں بیٹھ کر رونے لگیں لیکن اپنا راست کسی سے بیان نہیں کرتی تھی اسی خیال میں مہتی کہ دروازہ کٹھڑائے گیا جناب ختیجہ کی امید بندی کے ایک کنی دوڑی ہوئی آئی اور بولی مخدومہ بزرگان عرب یعنی فرزندان عبدالمطلب آئیں ختیجہ ان کے نام سنتے ہی بیتاب ہو گئی اور فرمایا دروازہ کھول دو اور میں اس طرح سے کہا کہ ان کے لیے فرشائے دباج اور حریر بچھائیں اور ہر ایک کو ان کے مرتبے کے مواقف بٹھائیں اور میوجات اور کھانے کی چیزیں حاضر کریں اور خود پس پردہ آگر بیٹھ گئیں ابھی دیکھیں جائلیت کے زمانے میں جناب ختیجہ پردہ کرتی تھی اور ہماری خواتین پتہ نہیں کیوں پردہ نہیں کرتی ہیں بہرحال وہ لوگ جب کھانا پینے سے فارغ ہوئے تو ان سے نہایت لطیف اور ذریق گفتو شروعی جناب ختیجہ نے پس پردہ ان کی باتوں کا جواب دیا اے بزرگواران مکہ اور حرم اپنے قدم سے آپ نے میرے خانہ ظلمت کو نورانی فرمایا آپ کی جو حاجت ہوگی وہ میں پوری کر دوں گی جناب ابو طالب نے فرمایا ایک حاجت رکھتے ہیں جس کا نافعہ تم کو بھی پہنچے گا اور اس کی برکتیں تم پر زیادہ ہوں گی ہم اپنے برادر زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت کے لیے آئیں جناب ختیجہ نے رسول اللہ کا نام سنا تو بے تابانہ بولی کہ وہ خود کہاں ہیں میں ان کی حاجت انہی کی زبانی سننا چاہتی ہوں ان کی جو خواہش ہوگی دل میں جان سے پوری کروں گی جناب ابو اس نے کہا میں جا کر ان کو بلالاتا ہوں جناب ابو اس آئے لیکن رسول خدا کو گھر میں نہ پایا اور آپ وہاں سے کوہِ ہرہ پہنچے وہاں رسول اللہ کو خواب گائے ابراہیم میں سوتے ہوئے پایا وہ اپنی چادر لپیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑا عزدہ آپ کے سرانے بیٹھا ہوتا جس کے دہن میں پھول کی ایک پھنکڑی تھی جس سے رسول اللہ کو پھنکا جل رہا تھا جناب ابو اس کہتے ہیں میں نے اس دیکھو دیکھا تو رسول خدا کے لیے خوف زدہ ہوا اپنے تلوار نکال کر اس پر حملہ گیا اس نے میری طرف رخ کیا تو میں چیخ اٹھا بتیجئے میری خبر لو رسول خدا نے آنکھ کھولی اور وہ ازدہ غائب ہو گیا جناب ابو اس کہتے ہیں کیوں تلوار کھیچے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ وہ ازدہ نہیں ہے بلکہ ایک فرشتہ تھا جس کو خدا اندعالم نے میری حفاظت کے لیے بھیجا ہے اور میں نے اس کو اکثر دیکھا ہے اور اس سے گفتگو کیے اس نے مجھے بتایا مکرو فریب سے آپ کی فضل کرتا ہوں جناب ابو اس نے کہا اے فرزند براودر کوئی تمہارے فضل اور شرف سے انکار نہیں ہو سکتا یہ امور ہم بائید نہیں اس وقت آؤ خدیجہ کے مکان پر چلیں اور وہ چاہتی ہیں کہ تم اپنے اموال پر امین قرار دیں تاکہ تم جس شہر کی طرف تجارت کے لیے جانا چاہو چلے جاؤ رسول خدا نے فرمایا میں تو شام کی طرف جانا چاہتا ہوں ابو اس نے کہا کہ تم کو اختیار اگرز جناب خدیجہ کے مکانی طرف آئے اور رسول اللہ کا نور پہلے سے پہنچ کر خدیجہ کے مکان کو روشن اور منور کر دیا جس کو دیکھا جناب خدیجہ نے محسرہ پر اتراز کیا روزن خیمہ کیوں بن نہیں کیا کہ دھوپ آ رہی ہے محسرہ نے خیمہ کو چیترہ دیکھا اور کہا ہے خاتم کوئی سراغ تو ہے نہیں میں ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ روشنی کیسی ہے محسرہ خیمہ سے باہر آئے تو دیکھا جناب رسول اللہ خدا حضرت عباس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور ایک نور آفتا کے نور سے بہت زیادہ روشن آپ کی پیشانی مبارک سے چمک رہا ہے یہ دیکھا وہ جناب خدیجہ کے پاس دوڑتا ہوا ہے اور کوئی خوش خبری دی کہ نور آفتا رسالت جس نے ہمارے خیمہ کو روشن کر رکھا ہے وہ رسول اللہ خدا داخل ہوئے ہیں آپ کے چچا سب کے استقبال کے لئے آئے اور آپ کو لے کر جو ہے ان ستاروں کے درمیان بیٹھ گئے جناب خدیجہ نے رسول خدا کے لئے تعم بیجا رسول خدا نے تناول فرمایا پھر خدیجہ پر سے بردہ آ کر بولی اے میرے سردار میرے تاریخ گھر کو اپنے نور سے جمال سے منور فرمایا جناب خدیجہ کو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کو کتنا زیادہ جو ہے وہ جانتی تھی اس زمانے میں بھی جبکہ جہائلیت تھی وہ فرمایا کہ نور جمال سے منور فرمایا میری وحشت کو اپنی معوانہ ست سے تبدیل کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میرے اموال پر امین ہوکا جو شہر چاہیں تجارت کے لئے تشریف لے جائیں رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں آمادہ ہوں اور شام کی طرف جانا چاہتا ہوں جناب خدیجہ نے کہا آپ کو اختیار ہے اور میرے مال پر آپ کو پورا پورا حق ہے جس طرح چاہے تجارت کریں میں آپ کے لئے اس سفر کے عوض سو اوقیانو سونا اور سو اوقیہ چاندی اور دو خروار بار اور دو اونٹ مقرر کرتی ہوں آپ کو منظور ہے ابو طالب نے کہا ہاں میں راضی ہوں اور یہ بھی راضی ہے جناب خدیجہ نے کہا پھر رسول اللہ خدا سے اے میرے سردار کیا آپ اونٹ پر مال بار کر سکتے ہیں جناب رسول اللہ خدا نے کہا ہاں میں ذرا ایک نہایت مست اور فرابہ اونٹ لائے تاکہ عزمائش ہو جائے رسول اللہ کی جب وہ نزدیک لائے گیا تو اس کے موں سے کف جاری تھا اس کی آنکھیں سروخ ہوئی تھیں اس سے ڈراؤنی آوازیں نکل رہی تھیں جناب عباس نے کہا اے میسرہ کہ ایسے نرم مزاج کوئی اونٹ نہ تھا جس کے ذریعے سے میرے بتیجے کا امتان لیتے ہو رسول خدا نے فرمایا اے چچا اس کو میرے پاس آنے تو دیجئے جب وہ اونٹ سید بشیر اور نظیر کے قریب آیا اپنے زانوں زمین پر پھیلا دی ہے اپنا مو رسول اللہ کے قدموں پر ملنے لگا جب رسول اللہ نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر پھیلا تو وہ باز زبان فسی گویا ہوا کہ کون ہے کہ میرے مثل کے سید المرسلین میری پشت پر ہاتھ پھر رہا ہے یہ سن کر وہ عورتیں جو جناب ختیجہ کے پاس موجود تھیں یہ تو بہت بڑا سک جادو ہے جو اسی عتیم سے ظاہر ہو ہے جناب ختیجہ نے فرمایا یہ سب جادو نہیں بلکہ واضح نشانیاں اور روشن موجودات ہیں پھر جناب ختیجہ نے چند جوڑے پر کپڑے موائے اور رسول اللہ سے عرض کی اے میرے سردار آپ کا لباس سفر کے لیے مناسب نہیں میری خواہش ہے کہ آپ ان کپڑوں کو زیب جسم فرمائیں یہ کپڑے آپ کے تنہ اقدس سے بڑے اور کشادہ ہیں مگر ان کو چھوٹا کیے دیتی ہوں رسول اللہ نے فرمایا لباس میرے بدن پر ٹھیک ہوتا ہے یہ بھی رسول اللہ کا ایک موزہ تھا کہ چھوٹا بڑا کیسے ہی لباس جسے آپ پہن لیتے تھے وہ آپ کے جسم نورانی پر بلکل صحیح ہو جاتا ہے چھوٹا ہوتا تو بڑا ہو جاتا اور بڑا ہوتا تو چھوٹا دو جوڑے کپڑے تھے قباتی مصر کے دو جبے تھے ادنی یمن کے دو چادرے تھیں ایک عراقی امامہ دو چمڑے کے موزے اور ایک اسائے خزران رسول اللہ نے ان کپڑوں کو پہنا جناب خدیجہ نے اپنے ناقہ سہبہ کو طلب کیا جو مکہ میں بہترین رفتار میں مشہور تھا اور رسول اللہ کی سواری کے لئے بھیج دیا اور اپنے دو غلام محصرہ تاسے کو بلا کر کہا یاد رکھو یہ مرد بزرگار جس کو میں نے اپنے موال پر امین قرار دیا ہے باشا قریش اور سید اہل حرم ہے کسی کو اس سے زیادہ طاقت اور اختیار نہیں میرے مال میں وہ جو کچھ چاہیں کہ کریں ان کو اختیار ہے تم کو حق نہیں کہ کسی معاملے میں ان سے باسپورس کرو اس سے ہمیشہ عدب اور عجیزی سے کلام کرنا تمہاری آواز اس کی آواز پر بلند نہ ہونے پائیں میں اثرانے کا برسوں سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جانگیزی ہے اور اب اور بڑھ گئی ہے اس لیے کہ آپ بھی ان کو دوست رکھتی ہیں اللہ و ما صلی اللہ و محمد و محمد موسیقی